ہیلو فرینڈز میں آنکر چودری آج آپ کے سامنے جو ویڈیو لائے ہوں وہ لے کے آئے ہوں جم کے اندر جو ربر کی ٹائلے لگائی جاتی ہے اس کا انسٹالیشن پروسیس کی وہ کس طرح سے لگائی جاتی ہے تو آج میں آپ کو سائٹ پہ لے کے چلتا ہوں وہاں پہ دکھاتا ہوں اس کا پورا انسٹالیشن پروسیس کی کس کس طرح سے ہم یہ ربر ٹائلے لگا سکتے ہیں اور کیا طریقے ہیں اور بعد میں ویڈیو کے لاس میں آپ بنے رہیے گا میں آپ کو اس کی پرائیسنگ بھی بت ہوں گا اور کیا کیا پروڈکٹس ہم جم کے اندر فلورنگ میں یوز کر سکتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں سائیڈ کی اور جانتے ہیں سیکھتے ہیں کیسے فلورنگ لگائی جاتی ہے فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گھر ہے گھر کے اندر ہی جم کا سیٹ اپ کیا جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں تو آج رویندر جی ہے اور یہ ہے یہ اپنا آج منیش ہے آپ کو لگا کے دکھائیں گے کس طرح سے یہ ٹائل لگائی جاتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے دھاگے سے نشان لگائی جاتی ہے اور یہ پورے روم میں نہ لگا کے جہاں تک نشان لگائی جاتی ہے یہ گیارہ فٹ پیچھے سے گیارہ فٹ پر لگائی جاتی ہے تو وہاں تک ہی یہ ٹائل لگائی جائیں گے پھر آپ دیکھ سکتے ہیں دوسری جگہ دھاگے سے نشان لگائی جاتی ہے فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں جو جم کی ٹائلے ہیں دس ایم ایم موٹی ان کو رکھا جا رہا ہے ان کو رکھنے کے بعد ان کے بیک سائیڈ پہ فیوی کال کمپنی کا ایس آر لگایا جائے گا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور فلور کے اوپر بھی ایس آر ہلکا ہلکا پورے فلور پہ سپریڈ کیا جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے یہ ابھی جو کورنر لائن ہے اس پہ لگایا جا رہا ہے اور اس لائن پہ لگانے کے بعد یہ پوری فلور پہ سپریڈ کر دیا جائے گا دھیرے دھیرے پورے فلور پہ یہ اچھے سے فیلا دیا جائے گا بس دھیان رکھیں کہ جتنے ایریے میں آپ کو یہ جم کی ٹائلے لگا رہی ہیں اتنے ایریے پہ ہی احسار لگے آپ ایکسٹرائی ایریہ پہ نہ لگائیں اور اسی طرح سے یہ دیکھ سکتے ہیں پورا احسار لگا دیا جائے گا سکتے ہیں پورا احسار لگا دیا جائے گا موسیقی 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 لگوانا چاہے تو 10 mm جتنے آپ کو ریکارمنٹ ہو تو نوملی 10 mm اگر آپ کا گراؤنڈ فلور ہے تو انف ہے دیکھ سکتے ہیں یہ پیس لگایا جا رہا ہے یہ چیس ڈیزائن میں لگایا جا رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے پہلے نشان لگا لیا گیا ہے پھر اس کے ساتھ میں ہی ہے اس طرح سے چیس ڈیزائن میں اگلا دوسرے کلر کا پیس لگایا جا رہا ہے دیکھ سکتے ہیں موسیقی 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 یہ ایسے کٹ جائے گا ایسے بھی کٹ جائے کٹ تو 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 جائے موسیقی 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 تو یہ دیکھئے یہ پیس اب جو ہے کاٹ لیا جائے گا اور کاٹنے کے بعد یہ پیس اس کارنر پہ پیسٹ کر دیا جائے گا اور یہ فلورنگ قریب قریب کمپلیٹ ہو جائے گی تو یہ دیکھئے پیس کاٹ کے اب دیکھ سکتے ہیں اب یہ لگایا جا رہا ہے تو یہ اس طرح سے سمپلی پیسٹ ہو جائے گا اور اسی طرح سے پورے جو یہ روم ہے اس کا جتنے پورشن میں یہ جم والی ٹائلز لگانی ہے ربر ٹائل فلورنگ لگانی ہے فرنٹس آپ دیکھ سکتے ہیں قریب قریب کمپلیٹ ہو گیا ہے اور یہاں پہ تین ٹائلیں کمپڑی ہیں تو وہ بھی آ جائیں گے اور وہ بھی لگ جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ایک دو تین چار پانچ چھ سات پیس ایسے آئے ہیں اور آٹھ اس طرح سے آئے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آئے ہیں ہسے آئے ہیں ہسے آئے ہیں ہسے آئے ہیں آئے ہیں ہماریس پیس خودے ہیں کب پورا وہ نہیں آنا چھتا ہے ہنے ہر وہ در بہار دیا جیسا چاہے ہیں جیسا کہ آپ نے دیکھا یہ پوری سائیڈ پہ انسٹاللیشن پروسس میں نے کوشش کریے سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو پورا پروسس دیکھاؤں تو اس میں سمپلی جو اس طرح کی ربر کی ٹائلے تھی وہ سمپلی چیس کے ڈیزائن میں لگائی اور بھی آپ الگ الگ طرح کے ڈیزائن میں بنوا کے لگوا سکتے ہیں اور اس میں جو لگاتے اس ٹائم دھیان رکھنے والی چیز ہے ایک تو سب سے پہلے جو لگنی ہے تو آپ سینٹر سے لگانا شروع کریں کہ ایک کلر فول ادھر ایک ادھر سینٹر سے لگانا شروع کریں اور جو کٹنگ آئے گی وہ کورنر میں کاٹنا پڑے ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک کورنر سے سٹارٹ کریں گے تو لگاتے چلے جائیں گے تو دوسرے کورنر میں پتا چلا بہت چھوٹا پیس لگانا پڑ رہا ہے تو وہ تھوڑا سا مسمیچ لگتا ہے تو آپ کوشش کریں بلکل جو آپ کا سینٹر لائن ہے جیسے آپ نے دیکھا اس میں تو سینٹر کی پیس پہلے بچھائے گے سینٹر میں ایک لائن بنا لی جائے اس کے دونوں سائیڈ لگائی جائے اور فرنٹ میں بھی ایک دھاگے سے جیسے آپ نے دیکھا پہلے دھاگا ڈال کے لائن بنا لی گئی تو اسی حساب سے آپ دھاگا ڈال کے لائن بنا سکتے ہیں اس کے بعد لگانا شروع کر سکتے ہیں باقی لگانا بہت ایزی ہے لگانے میں کوئی ٹپیکل نہیں ہے فیوی کول آتا ہے اس آر کمپنی کا وہ پہلے فلور پہ ہلکا ہلکا لگایا اور ٹائلز کے بیک سائیڈ میں لگایا اور ٹائلز کو رکھتے ہی چلے گئے اور جہاں کٹنگ کی جو پڑی وہاں پہ پر ایزیلی جو ہے سکیل رکھ کے اور جو کٹر ہوتا ہے بلیڈ والا کٹر ہوتا ہے اس سے اگر کٹیں گے تو کٹ جائے کیونکہ یہ ربڑ کا بنا میٹیرل ہوتا ہے تو یہ فولڈیبل ہوتا ہے کہ یہ فولڈ ہو جاتا ہے یہ تو چھوٹا پیسہ جیسے تو یہ فولڈبل ہے اور کٹ جاتا ہے بہت ایزیلی تو نہیں لیکن آپ اچھے سے کٹیں گے اور شارپ بلیڈ ہوگا تو یہ کٹ جائے گی تو باقی جو ہے بات کریں یہ جو ہم نے لگایا یہ کتنا ایریا تھا تو یہ جو ایریا تھا یہ آپ کا تہرے فٹ اس کی ورد تھی اور جو آگے لگایا یہ گیارے فٹ آگے نکال کے لگایا پورا یہ روم جو تھا وہ تھا آپ کا چھبیس فٹ بائی تہرے فٹ کا یہ روم تھا لیکن یہ پورے روم میں نہ لگا کے ہاف پورشن سے تھوڑے کم میں لگایا کیونکہ اس ایریا میں ہی ہمارے جو کلائنٹ ہے وہ گھر کے اندر ہی جم سیٹ اپ کر رہے ہیں تو چھوٹی اور تھوڑی مشینیں لگا کے وہ وہی پہ اپنا جم کا پورا ہیوی ویٹ اور جو مشین لگائی جاتی ہیں وہ لگا کے وہ اپنا ایکس وائز ایریا بنائیں گے باقی ایریا میں وہ اپنے حساب سے ڈیزائن کریں گے کہ ان کو ایروبکس کا کرنا ہے یا کوئی اور کام کرنا ہے تو اسی حساب سے یہ مکل جی تھے ہمارے کلائنٹ تو یہ ہم بات کرتے ہیں یہ ہم نے کیا پرائیس میں کر کے دیا یہ پورا کام تو یہ جو پورا کام تھا with installation سب کچھ ملا کے transportation cartage ٹیکس ٹوٹل جو ہم نے کام کر کے دیا یہ سترہ ہزار پانچ سو روپے میں پوری سائیڈ ہم نے complete لگا کے دی ٹیکس وغیرہ سب کچھ اس کے اندر include کر کے normally جو اس کا پرائیس ہے ہم نے یہ دس ایمم موٹی تھکنیس میں لگائی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دس ایمم موٹ آئی ہے اس کی تو یہ ہم نے دس ایمم تھکنیس میں لگائی یہ ہم نے پچھتر روپے اس کو انفٹ میں لگائی اور باقی اگر آپ زیادہ موٹی لیتے ہیں یہ آنے کو تو اور بھی موٹی آتی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اتنی موٹی تھکنیس میں بھی آتی ہے 20 ایمم میں بھی آتی ہے 15 ایمم میں بھی آتی ہے تو اسی حساب سے اگر آپ اوپر فلور پہ ہیں آپ کے زیادہ heavy weight ہے اور commercially use کر رہے ہیں تو آپ زیادہ موٹی اور heavy لگائیں اور نہیں تو آپ اتلی بھی لگا سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں اور کیا کیا پروڈکٹس ہیں جو جم کے اندر ہم لگاتے ہیں تو ایک تو پروڈکٹ آپ کو نے یہ دیکھا یہ جم کی ٹائلے آتی ہیں یہ آپ لگوا سکتے ہیں دوسرا یہ الگ الگ colors میں آتی ہیں جو آپ کو color ہے الگ pattern بنوا کے آپ اپنے حساب سے لگوا سکتے ہیں اور یہ اسی طرح کی rubber کے material کی بنے ہوئے roll form میں بھی آتی ہے 8 ایمم 10 ایمم کا material آتا ہے جو کی 5 fit width میں آتا ہے تو وہ بھی آپ لگوا سکتے ہیں اس میں یہ ہے کہ joints نہیں آئیں گے آپ کا پورا portion لگ جائے گا pricing اس سے بھی زیادہ ہائی ہوتی ہے اور باقی اس میں کچھ locking tiles type کی بھی آتی ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں image یا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں چھوٹا میرے پاس sample ہے اس طرح کی یہ groove cutے ہوئے ہیں تو form type کی ہوتے ہیں تو آپ اس میں فسا کے simple بچھا کے بھی normally use کر سکتے ہیں تو اس طرح کے products جو ہے online بھی مل جاتے ہیں باقی یہ tileیں تو normally online بہت کم ہی available ہیں آپ offline خریدیں اور باقی آپ کی کچھ اور query رہ گئی ہو جم کی یہ flooring کے installation کے regarding تو آپ مجھ سے comment کر کے پوچھ سکتے ہیں یا آپ کچھ اور جاننا چاہتے ہیں اس product کے بارے میں pricing کے بارے میں یا کوئی بھی آپ کی query ہے تو آپ مجھ سے comment کر کے پوچھ سکتے ہیں باقی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو like جرور کیجئے گا لگتا ہے آپ کے کام کے یا آپ کسی جانکار کے کام کے تو یہ ویڈیو اس کو share جرور کیجئے گا thanks for watching جائے ہند جائے بھارت جائے بھارت